اسلام علیکم ویڈیوز کو لائک کرنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا تو بی بی شارک کا جو ہے نا وہ ویڈیو آگیا ہے بی بی شارک مومی شارک کی بی بی شارک یعنی کہ ہماری نینو تو جناب نینو کا ویلوگ آگیا ہے کل نینو نے ایک اپ ڈیٹ دیا تھا کہ جو ان کی چھوٹی ماں ہیں وہ کیس کرنے جا رہی ہیں اس پر جو ان کا کیس لے کر آیا تھا سوشل پلیٹ فارم پر یعنی پروفیسر تو اب جو ہے چھوٹی ماں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جب پروفیسر ان کی جو اکورڈنگ ٹو پروفیسر ریالیٹی پوری دنیا کو بتا رہا ہے سوشل پلیٹ فارم پر تو اب جو ہے چھوٹی ماں جو ہیں وہ جائیں گی کوٹ اچھا میں یہاں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں لیکن پہلے میں نینو کے ویلوگ پر بات کر لیتی ہوں تو نینو کا ویلوگ ہائلائٹس کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھی اس کا انٹرو آتا ہے اور پھر وہ ایک ویڈیو کال دکھاتی ہے جہاں چھوٹی ماں جو ہیں وہ اپنی نماز میں مصروف ہوتی ہیں اور بات ان کو کرنی تھی چھوٹی ماں سے لیکن کیا تھا کہ وہ نماز پڑھنی تھی تو بچی نے کیمرہ جو ہے وہ لگا دیا چھوٹی ماں کی عبادت کی جانب اور نینو نے اسے کیپچر کر کے اپنے ویڈیو میں دکھا دیا کہ دیکھیں بھئی چھوٹی ماں ہماری بہت اللہ کے قریب خاتون ہیں اور وہ تو ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی مطلب غلطی اور چھوٹی ماں نیور ایسا وہ کر ہی نہیں سکتی یعنی نینو نے ایک یہ میسج ہم سب کو دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی وہ تو ہر وقت بس وہ ہیں اور ان کی عبادت ہیں حالانکہ عبادت کو دکھانا ریاکاری میں شمار ہوتا ہے ایک حد تک چلیں آپ نے اپنے ویلوگ کے لئے دکھا دیا لیکن یہ تو ان کا ویلوگ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کا ویلوگ ہے اور آپ اس کو کیپچر کر کے دکھا رہی ہیں مطلب کیا چاہ کیا رہی ہیں آپ اور کس طرح کا ٹرینڈ آپ سیٹ کر رہی ہیں کسی بھی انسان کو سچا ثابت کرنے کے لئے آپ لوگ کلام پاک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے نماز یہ ساری چیزیں اگر لے کر آ جائیں نماز تو کیا وہ سچا ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے جتنا ایک پاکستان مسلم ملک ہے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں جرائن بھی ہوتے ہیں تو کیا وہ سارے عبادت گزار نہیں ہوتے کیا وہ سارے اللہ کو نہیں مانتے بلکل اللہ کو مانتے ہیں لیکن خطائیں ان سے ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ ایک تو آپ پلے مت کریے پہلی بات دوسری چیز جو آپ کا ویلوگ تھا وہ ہاہا ہو ہی ہی یعنی جو آپ کا اب جو ویلوگ ہے وہ ایسا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آپ کدھر ٹھہریں تو انسان دیکھئے اور اس کو سمجھ جائے کہ اب آپ کے ویلوگ میں یہ چیز ہو رہی ہے ایسے لگ رہا تھا بس جھما کے ہو رہے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ زبردستی کی نا اوور ہسی یعنی اوور ہسی اوور خوشی ڈالی گئی ہے اس ویلوگ کو بہت زیادہ لائٹ اور کیا کہنا چاہیے انجوائبل دکھانے کے لیے آپ نے اس کے اندر اوور ایفرٹ ڈالی ہے یعنی جو آپ کی ہسی خوشی تھی نا یہ ساری چیزیں مجھے بنافتی لگ رہی تھیں خیر جناب میں یہاں یہ بولنا چاہوں گی آپ کی ویڈیو پر جو اینڈ پارٹ ہے اس پر جانے سے پہلے کہ یہ جو آپ کی چھوٹی ماہ کیس کریں گی پروفیسر پر تو جو چھوٹی ماہ کے شوہر صحابے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو کیوں کچھ کہا جائے ان کو کیوں کچھ کیا جائے اور اگر ان پر کچھ معاملات ہوتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں ان کا اقامہ باپ کے نام پر کچھ اس طرح تو وہ ڈیپورٹ ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پروفیسر پر وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیتی ہے تو پروفیسر جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا یا پھر وہ جو ہے بلکل چپ ہو جائے گا یا اپنا جو ورڈکٹ ہے وہ کوٹ میں نہیں پیش کرے گا یا کوٹ جو ہے وہ صرف آپ کی جو یہ چھوٹی ماں ہیں ان کا ورڈکٹ سن کے یک طرفہ فیصلہ سنا دے گی ایسا تو نہیں ہوتا نا یعنی جب چیزیں کوٹ میں جائیں گی تو کوٹ دیکھے گی نا کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا کہ یہ سارے معاملات ہوئے ہیں نا جی یہ ساری چیزیں ہیں خیر جناب آپ کی جو چھوٹی ماں کی چیٹس ہیں شاہ کے حوالے سے وہ بھی موجود ہیں پروفیسر کے پاس تو بہت ساری چیزیں پھر کھلیں گی اچھا جو آپ کی اوور ایکسائٹمنٹ ہے نا جس میں آپ ہا 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 کر کے اینڈ میں ہس رہی ہیں اور آپ نے کہا آپ بہت رو لیں اب رونے کی باری تمہاری ہے اور تمہارے گھر بھی آ کے کھانا کھاؤں گی اور کوٹ میں ملیں گے کچھ اس طرح کے آپ نے باتیں کہی اور آپ کی جو ہسی مجھے ایسا لگ رہا تھا آپ کو اتنی ایفرٹ ڈالنے پڑ رہی ہے اپنی ہسی کے اندر کہ آپ کو دنیا کو دکھانا ہے کہ آپ کو تو پروہ ہی نہیں ہے آپ تو بہت ریلیکس ہیں آپ تو فٹ اینڈ فائن ہیں اور جو آپ کی خالہ ہیں مجھے ان کا ایک جو کہتے ہیں نا اشارہ وہ سمجھ میں نہیں آیا جو وہ فنگر کے ساتھ کر رہی تھی آپ کے پیچھے بیٹی ہوئی مطلب کیا دکھا رہے ہیں آپ لوگ اور جب آپ لوگ اس طرح کی چیزیں حرکتیں کرتے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں وہ بولیں بھی نا مطلب اس طرح نہیں کرتی ہوتین یوچولی بیٹھ کر کہ وہ اس طرح انگلیوں سے اشارے کریں اور بہتی مجھے تو عجیب لگا جو آپ کی یہ خالہ چھوٹی والی آپ کے پیچھے بیٹھی آپ آگے سے بگ 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 کر رہی ہیں اور پیچھے سے بیٹھی وہ اشارے کر رہی ہیں خیر آپ نے کہا آپ کو بہت ہسی آئی کہ پروفیسر نے کہا کہ اب وہ ایک عورت کے لیے کھڑا ہے تو آپ نے کہا ہا 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 جو پہلے تھی کیا وہ مرد تھا یعنی آپ کی چھوٹی موم تو بھائی ابھی اگر وہ آپ کی دوسری خالہ کے لیے کھڑا ہوگی ہے تو آپ کو اتنا پین کیوں ہے آپ کیوں اتنا پریشان ہے آپ کے لیے تو دونوں خالائیں برابر ہیں آپ نہ انہیں غلط مانتی ہیں نہ آپ انہیں غلط مانتی ہیں لیکن جو آپ کی تکلیف ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ آپ کا دل کس کے لیے مچلتا ہے اور کسے تکلیف میں دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو آپ کا یہ قہقہ جو ہے نا یہ مجھے دیکھ کر بہت ہی عجیب سی نا ایک بہت ویرڈ لگا دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں اب میں یہ کروں گا اب میں یہ خوش ہوں گا اب میں یہ کروں گا تو بہن آپ کا اپنا جو جنڈر ہے آپ اس کو کروں گا بغوں گا یہ کر کے کیا کر رہی ہیں آپ ادھر پروفیسر کو کہہ رہی ہیں کے پہلے جس کو تم سپورٹ کر رہے تھے وہ کیا تھا کیا نہیں تھا خیر جناب یہ آپ لوگوں کی جو کھچڑی ہے نا یہ مجھے ایسا لگ رہے ہیں بہت زیادہ ایک الجیوی کھچڑی ہے اور یہ ویوز کا گیم ہے دیکھتے ہیں جناب آگے کیا ہوتا ہے لیکن آپ کا یہ ویلوگ سیریسلی اتنا مجھے اس میں ایسا لگا جیسے آپ نے کوٹ کوٹ کر قہقہ کا ایفرٹ ڈالا اور ہوتا ہے نا یعنی بلی کھمبا نوچے بس وہ والی وائبز آئیں اللہ حافظ